بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزے کے مطرکیمہ کی ریسیپی بڑے ہی آسان طریقے سے میں نے اس کو تیار کرنا چکایا ہے اور ذائقہ آسم تو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم سٹارٹ کرتی ہوں میں اپنی ریسیپی اور ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکنگ پرس کر کے میری چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ ہی پرس کر دے بیل بٹنوں کو تاکہ آپ انجوائے کتے رہے ہیں مزید میری ڈیلیشیس ریسیپی سٹی ویڈیوز اور ویورس یہ مزے کا ڈیلیشیس سا مطرکیمہ پنانے کے لیے جو میں نے انگرینٹس چیز کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ کر سکتے ہیں جی تو سب سے پہلے میں نے کڑاہی میں ایڈ کر دیا آئل جو کے لیے ہیں میں نے بڑے سالن والے دو چمچ اور اس کے ساتھ اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک میڈیم سائز کا انین پیاز جو میں نے باریک کٹ کر لیا تھا اب اس کو ہلکا سا فرائی کر لوں گی اور ایک منے لیے بڑی لائکی تھوڑا سا میں نے زیرا لیا ہے کچھ دانیں میں نے لیے ہیں کالی مرچ کے اور دالچینی لیے ہیں اس کے ساتھ اس کو بھی ساتھی ایڈ کر کے تھوڑا سا فرائی کر ان کو مکس کر دیں گے اور ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے ان کو جنویورس پیاز میرا براون ہو گیا ہلکا سا میں نے سے براون کر دیا اس کے ساتھ ہی اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون جنگر گاللک پیسٹ اس کو بھی ایک منٹ میں فرائی کروں تاکہ یہ تھوڑا سا براون ہو جائے یہ تو جنگر گاللک پیسٹ بھی براون ہو گیا اب اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں میں کیما جو کہ میں نے لیا ہے half kg اس کو بھی مکس کر دوں گے چمیٹ کے علاقے یہ کیمیا کو میں نے کر دیا ہے مکس براون جو پیاز کیا تو اس کے ساتھ اندر اب میں اس کو کور کر دوں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لئے تاکہ تھوڑا سا جو اس کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور کیما جو ہے وہ فرائے ہو جائے اور یہ پانی جو ہے اس کا جیل ویورز 2 منٹس اور جیل ویورز آب میں اس میں آئے کریں گے spices 1 تیسپون آئے کریں ریڈ چیلی پاوڑر سلوک میرچ 1 تیسپون آئے کریں سالٹ ڈرائی کریان ڈر سکا دھنیا 1 تیسپون 1 تیسپون آئے کریں 1 تیسپون آئے کریں آئے کریں گرم سالا پاوڑر مکس کریں اور کوپ کریں دو سے تین منٹ مزید جی سپائسز میں نے سارے مکس کر دیا اور 1 منٹ میں نے کنیمے کو اچھا طریقے سے بھون دیا اب اس میں میں تھوڑا سا پانی لگاؤں گی تکیبن چھوٹا ہاف کپ اور اس کو پانچ سے سات منٹ کے لئے کور کر کے بلکل ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ کیمہ جو اچھا طریقے سے گل جائے اور اس کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی ٹومیٹوز جی تو پکتے ہوئے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ٹومیٹوز ان کو مینے بلکل باریک چوپ کر لیا تھا اس کو مکس کر دوں گی اور مزید دو سے تین منٹ پکنے دوں گی ٹومیٹوز جو ہیں وہ گل جائے اچھا طریقے سے اس کے بعد اس میں ایڈ کروں گی مٹر اور دی جی تو اب ہم دیکھتے ہیں ٹومیٹوز ہمارے گل گیا ہوں گے یہ ٹومیٹوز ہمارے تقریبن مکس ہو گئے ہیں اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی دہی جو کہ میں نے تقریبن ایک پاوز سے تھوڑا کم لیا ہے ایک 150 گرام سے دہی اب اس کو بھی مکس کر دوں گی دہی سے یہ ہوتا ہے کہ جو جو بھی لیں اب چکن لے لیں یا بیف لیں مٹن لیں اس کا جو کچھا پن ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے کوئی سمیل نہیں آتی ورنہ بیف میں موسٹی ایسا ہوتا ہے کہ کیمہ وغیرہ بنائیں تو ہر کی ہلکی سی سمیل آ رہی ہوتا ہے دہی زریعہ ہوتا ہے اس کی بلکل جو سمیل ہوتا ہے بیف کی وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے جی اب اس کو کور کر دوں گے دو سے تین منٹ کے لئے جی نویورز فائی منٹس ہو گئے ہیں ہمارا کیمہ پاک رہا ہے اب اس کے اندر میں میں ایڈ کر دوں گے ساتھ ہی مٹر جو کہ میں نے لیا ہے 150 گرامز اب یہ پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا مٹر بھی ہمارے گھار جائیں گے اور کیمہ بہت اچھی طریقے سے بھون جائے گا اس کو کور کر کے تین سے چار منٹ مزید میں پکنے دوں گے جی بیورز کیمہ تقریباً میرا ہاپ کو کھو گیا ہے اب اس کے اندر ایڈ کریں دو در سبز مرچ پھوڑا سے اس سے اور بھونوں گے تاکہ جو آئل ہے وہ سپرٹ ہو جائے کیمہ لو ہے وہ آئل چھوڑ دیں یہ تو کیمیا نے ہمارے ہرکا ہرکا آئل چھوڑ دیا ہے اب اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے سبز دھنیا اس کو بھی مکس کر دوں گے ہلاکھیں اور مزید جس ٹو منٹس کے لئے اس کو کوک کروں گے ماشاء اللہ بہت ہی مزید گا کیمہ میرا ہو گیا ہے فائنل اب میں اس کو کرتی ہوں ڈش آؤٹ اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے جیل ویورز بہت ہی ڈلیشیس سا میرا کیمہ ہو گیا ریڈی ریسیپی پسند آئے تو لائک اپنے ضرور دوائیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے آپ کا کیمہ کیسا بنا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی